دوستو صافی صرف ایک یونانی دوائی ہے نیچرل بلڈ پیوری فار ہے مکھروب سے اس کا استعمال چہرے پر جو دوستو ایکنے ہو جاتے ہیں پیمپلس ہو جاتے ہیں یعنی کیل مہاں سے ہو جاتے ہیں اور دوستو کیل مہاں سے کے بعد جو ان کے نشان رہ جاتے ہیں سکار رہ جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو خون کو صاف کرنے میں بھی اگر آمدور کی باشا میں کہا جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو میں ویڈیو میں آگے اس کے جبردست بینیفٹس آپ کو بتاؤں گا سافی سیرف کے بارے میں آج میں آپ کو دوستو سمپن جانگاری اس سیرف کے بارے میں دینے والا ہوں اس کے کیا یوز ہوتے ہیں کیا اس کی ڈوز ہوتے ہیں کیا کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کیا اس کے کم اندر کم پوزیشن ہوتے ہیں سمپن جانگاری آپ کو آج اسی ویڈیو میں ملنے والی ہے ویڈیو کا اندر تک دیکھتے رہے ہیں میرا نام شروع ملک ہے دوستو میں ایک ریجیسٹر فارماسسٹ ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں گیا ہے تو پیسے سبسکرائب کریں کیونکہ روج میں ایک دوستو روج ایک ویڈیو میڈیکل سے جانتا ہوں تو دوستو آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور زیادہ زیادہ فائدہ اٹھاتے رہیے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو کو شروعات میں بتایا یہ ایک یونانی دوئی ہے نیچرل بلڈ پیروف آ رہا ہے مکھے روپ سے اس کا استعمال سکن سے جڑیو سمجھ ساوکا ٹھیک کرنے میں بھی کیا جاتا ہے دوستو آگے بھی میں آپ کو اس کے اور بینیفٹس بتاؤں گا جو کافی بہترین ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کو میں اس کی پیکنگ دکھانا مناسب سمجھو گا اس پرکار کیس کی پیکنگ ہوتی ہے بہت اچھی پیکنگ بنا رکھیے کمپنی نے اگر بات کرے دوستو اس کی کمپنی کی کون سی کمپنی اس کو منفیکچر کرتی ہے تو دوستو اس کو ہربل لیبوریٹریز جو کمپنی ہوتی ہے وہ اس کو منفیکچر کرتی ہے ہربل لیبوریٹریز دوستو بہت پرانی کمپنی ہے بہت بڑی ملٹینیشنل کمپنی ہے اس کے پروڈکٹ کی ریجلڈ بھی کافی بہترین دیکھے جاتے ہیں اب دوستو اگر بات کرے اس کی سٹرینڈ کی تو یہ آپ کو سو ایمل کی سٹرینڈ میں دوستو ایمل کی سٹرینڈ میں اور پانسو ایمل کی سٹرینڈ میں آسانی سے مارکیٹ میں اولیبن ہو جاتی ہے بات کرے اس کی پرائز کی تو جو بڑا پکٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سستہ پڑ جاتا ہے لیکن جو آپ کو ہنڈڈ ایمل کی سٹرینڈ میں جو سی رپ آتی ہے وہ آپ کو سکسٹی روپیز میں آسانی سے اولیبن ہو جاتی ہے اور جو ٹو ہنڈڈ ایمل کی سٹرینڈ میں سی رپ ہوتی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے یا آپ کو لگ بلگ 105 روپے میں مارکیٹ میں آسانی سے آفلیبل ہو جائے گی OTC برانڈ ہے اور دا کاؤنٹر برانڈ ہے کسی بھی میڈیکل شٹور کسی بھی مطلب کہ ڈاکٹر کی پرچی کی ضرورت نہیں پڑتی OTC اس چیز کو کہتے ہیں دوستو اور دا کاؤنٹر پروڈکٹ وہ ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کی پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو کسی بھی میڈیکل شٹور پر یا کمیسٹروں پر آپ کو آسانی سے یہ آفلیبل ہو جائے گی دوستو اس کے اندر الگ الگ 28 پرکار کی نیچرل حفظ ڈالی گئی ہیں جیسے کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے اندر نیم ڈالا گیا ہے دوستو کیرائٹا ڈالا گیا ہے تلسی ڈالا گیا ہے اور دوستو سینہ ڈالا گیا ہے تو دوستو جیسے کی نیم ہوتا ہے یہ ایک نیچرل بلڈ پیولیفائر ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارا خون ہوتا ہے اس کو صاف کرنے میں بہترین مدد کرتا ہے اور دوستو اس کے جڑیوی ساری سمسیاں کو دور کرنے میں اس کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو کیرائٹا جو ہوتا ہے یہ سکن کے جو ٹوکسن ہوتا ہے ان کو دور کرتا ہے اس کن کے ٹوکسن کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور دوستو جو سینہ ہوتا ہے یہ کبز کو دور کرتی ہے انڈائیزیشن کو دور کرتی ہے اپچ کو دور کرتی ہے اور دوستو جو تنسی ہوتا ہے یہ ایک دوستو بلڈ ایک طریقے سا سرکولیشن اچھا کرتا ہے ہمارا بلڈ سرکولیشن اچھا کرتا ہے اسکن پر غلو لاتا ہے اسکن پر چمت ایک طریقے سا اگر کہا جائے اسکن کو گلو کرتا ہے نکھارتا ہے ایک طریقے سا کہا جائے تو یہ اس کے کام ہوتا ہے اگر بات کرے اس کے یوزز کی تو دوستو اس کا استعمال مکہی روپ سے بلڈ پیریفائر کی طور پر کیا جاتا ہے خون کو صاف کرنے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایکنے پیمپلز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیل وہاں سے ہو جاتے ہیں جو ان کے اس کے بعد نشان رہ جاتے ہیں وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایکنے پیمپلز کی نشان کو اٹھانے میں بھی سکن پر گلو لاتا ہے سکن پر نکھاڑ لاتا ہے اور دوستو قبض کی سمسیہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے قبض کو دور کرتا ہے پیٹ کو صحیح رکھنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ دوستو اور بھی اس کے اندر اندر اچھی اچھی حبز ڈالی گئی ہیں اور دوستو اس کا استعمال انڈائیشن یعنی پچکی سمسہ کو دور کرنے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو اسکین پر خجلی آتی ہے ریڈنیس آتی ہے اور دوستو اسکین پر خال خجلی سے ہو جاتی ہے دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں اور دوستو جھائیاں وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسکین کو ایک طریقے سے دوستو نکھارنے میں یہ مدد کرتا ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل بیٹ پیروی فائر ہوتا ہے ایک طریقے سے اگر پیروی فائر ہو جائے گا تو دوستو اوٹمیٹکلی ہماری بوڑی ایک بہترین طریقے سے کام کرنے لگتی ہے دوستو اس سیرف کو سمیہ ایج گروپ کے ویکتی لے سکتے ہیں اگر بات کرے اس کے کومن ڈوز کی ویسے تو دوکٹر کے دوارہ اس کے دوستے کی جاتی ہیں لیکن اگر کومن ویکتی اس کو میڈکلی شٹور سے لاتا ہے تو دوستو وہ گر کوئی ایڈلٹ ویکتی ہے یعنی کہ اٹھارہ سال سے اوپر گیج گروپ کا ہے تو دوستو دس ایمل صافی کی سیرف آدھے گلاس گنونے پانی میں صبح کے ناشتے کے آدھا گھنٹہ پہلے یہ سیرف لی جاتی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں صبح ناشتے کے آدھا گھنٹہ پہلے دس ایمل یعنی دو چمچ صافی سیرف کے آدھا گلاس گنونے پانی میں مچ کر کے آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں اگر آپ صبح میں یہ سیرف بھول جاتے ہیں لینا تو دو پہر کے کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے اور دوستو اگر بات کرے اس کی بچوں میں کس عمر میں دی جاتی ہے تو دوستو کم سے کم ان بچے کی عمر چودہ سے پندرہ سال ہونی چاہیے اور دوستو بچوں میں وہی پانچ ایمل دی جاتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے ناشتے سے یا پھر دو پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے آدھا گھنٹہ کھانے سے پہلے اس سیرف کا استعمال کرائے جاتا ہے زیادہ سمجھ سے آنے پر صبح شام بھی اس سیرف دی جاتی ہے اگر بات کرے اس کی ڈیوریشن آف ٹائم کی تو دوستو ویسے تو پچیس سے تیس دن اس سیرف کا استعمال کرائے ہی کرائے جاتا ہے بیس سے تیس دن بعد اس کے ریجلٹ آنے شروع ہوتا ہے کیونکہ دوستو ایک نیچرل دوائی ہے تھوڑا لیٹ ریجلٹ دیتی ہے لیکن بہترین ریجلٹ اس کے ان سمجھ سامنے ثابت ہوتے ہیں اگر بات کرے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بیسے تو دوستو سٹڈی میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کے نہیں دیکھے گئے ہیں کیونکہ یہ یونانی دوائی ہے نیچرل حبز کے دورہ یہ منفیکچر کی ہوئی ایک صرف ہے اور دوستو اگر آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتا ہے تو نوزیہ ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو یہ ایک تھوڑی کڑوی دوائی ہے بیٹر دوائی ہے کیونکہ نیچرل حبز سے بنی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو شروعات میں نوزیہ وومیٹنگ ہو تو اس سے گبرانہ نہیں ہے اس طرح یہ سمجھ سائے لیکن اگر آپ کو زیادہ ہی ہو جائے یہ سمجھ سائے نوزیہ وومیٹنگ تو آپ دوکٹر سے سلائے لیں گے اور دوستو اس کے اندر جو نیچرل حبز ڈلے ہوا ہے اگر آپ کو ان سے الرجی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے اپنے دوکٹر سے سلائے لے کر اس کا استعمال کریں گے تو دوستو یہ میں نے آپ کو جانگاری دی ہے صافی صرف کے بارے میں بہت اچھی صرف ہے آئی ہوپ یہ جانگاری ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں کل ایک نئی ویڈیو نئی جانگاری کے ساتھ تب تک کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میڈیسن نولیش پینٹ پر ٹیٹ کیر گوڈ بائی